بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان اتمنز یوٹیوب چینل میں خوش آمدی سابق ڈیفنس منسٹر آرمینیہ کا اس نے یہ کہا ہے جو انہوں نے انڈیا سے اتحار خریدے ہیں آزربائی جان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ناکس اتحار ہیں یہ نہیں کہ یہاں پر یہ چیزیں انڈیا کے مفادات کے لیے اچھی ہیں نہیں ایک فوٹیج آپ کو نظر آرہی ہے جو بلوچ لیبریشن آرمی کے بیلے کے دہت گرد ہیں انہوں نے ایک فوٹیج جاری کی ہے ان کے ان دہشت گردوں کو پاکستانی فورسز نے ختم کر دی ہے آپریشن درہ بولان کے نام سے مچ ٹاؤن میں بولان بلوچستان میں انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا تھا اسی وقت پاکستانی فورسز نے ان کو ناکام کر دیا تھا اب یہاں پر جو بلوچ لیبریشن آرمی ہے بیلے کے دہت گرد ہیں ان کا ہیڈکوارٹر افغانستان میں موجود ہے افغان طالبان ہیں ان کی جو افغانستان میں حکومت موجود ہے یہ الکائدہ کے ساتھ مل کر دہشت گرد تنظیموں کی مدد کر رہے ہیں پاکستان میں جو پڑوسی مالک ہیں یہاں پر دہت گردی کرنے کے لیے اور جو بلوچ لیبریشن آرمی کے بیلے کے دہت گرد ہیں بلوچستان میں دہت گردی کرنے کے لیے سب سے زیادہ پاکستانی طالبان اس کے علاوہ الکائدہ افغان طالبان جن کی افغانستان میں حکومت ہے یہ الکائدہ کے ساتھ مل کر ان دہشت گرد تنظیموں کی مدد کر رہے ہیں اور انڈیا یہاں پر اس میں بھی شامل ہے کیونکہ انڈیا یہاں پر پیسہ لگاتا ہے ساری مدد ان کی کر رہا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے جو پاکستانی طالبان کا ٹاپ کا کمانڈر ہے ولی رحمان اس کا نام ہے کافی زیادہ سالوں سے پاکستانی فورسز کو اس کی تلاش تھی تلاش ختم ہو چکی ہے پاکستانی فورسز نے پاکستانی طالبان کے نہائیت اہم دہشت گرد کو دبوچ لیا ہے پاکستان کا جو صوبہ ہے خیبر پخت انواہ کا اس کا قبائلی زلہ نورت وزیرستان کا یہاں پر جو پاکستانی فورسز کا کیمپ ہے سولہ مارچ دوہزار چوبیس کو دہشت گردوں نے یہاں پر میل علی میں حملہ کیا تھا جو تحریکے طالبان پاکستان ہے ٹی ٹی پی ہے ان کو ہی پاکستانی طالبان بولا جاتا ہے ان کا گروپ ہے حافظ گل بہادر گروپ کے انہوں نے القائدہ کے ساتھ مل کر افغان طالبان انڈیا کے ساتھ مل کر یہ حملہ کیا تھا پاکستانی فورسز کے ساتھ جوان شہید ہوئے تھے دو افسر شامل ہیں چھے پاکستانی طالبان اس حملے مارے گئے تھے اس کے بعد پاکستانی فورسز نے نورت وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کر کے آٹھ پاکستانی طالبان کو ختم کیا ان میں ان کا اہم کمانڈر بھی شامل تھا پھر پاکستان نے اور یہاں پر یہ حافظ گل بہادر گروپ کے دہہتگار تھے پھر پاکستان نے افغانستان میں گز کر جو حافظ گل بہادر گروپ کے دہہتگار دیں ان کے ٹھکانوں کو ان کے کیمپوں کو نشانہ بنائے ہیں فضائی حملے کر کے پاکستان کی ائر فورس کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے یہاں پر افغان طالبان نے اس کا جواب دیا بادر پر شدیل لڑائی ہوئی پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی انفارمیشن نہیں آئی افغانستان میں افغان طالبان کو کتنا نقصان پہنچ ہے زیادہ پتا ہے نہیں لیکن دو افغان طالبان مارے جائے چکے ہیں یہ ایک پکی حبر ہے اب بات کرتے ہیں آدل راجہ کی دیکھیں یہاں پر یہ بندہ جس قسم کی حرکتیں کر رہے ایسے لگتا ہے یہ انڈیا کے لئے جاسوسی کا کام کر رہا ہے پاکستان کے دشمنوں کے مفادات کے لئے کو کافی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے پاکستانی قوم کے جتنے میں گلے ہیں جتنے میں شکایتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ الگ جگہ پر ہیں لیکن جب بات آتی ہے پاکستان کے دشمنوں کی انڈیا کی ایران کی افغانستان کی جو پاکستان پر حملہ کرتے ہیں دیکھیں اگر یہاں پر پاکستانی فوج جیتی ہے یہ پاکستان کی جیت ہے پاکستانی فوج ہارتی ہے یہ پاکستان کی ہار ہے اس کا یہاں پر پاکستان کے اندرونی معاملات سے کوئی بھی لینا دینا ہے نہیں جو پاکستان کے یہاں پر اندرونی معاملات ہیں جو بھی آپ کے شکایتیں ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں یہاں پر یہ چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ شکایتیں کریں لیکن جب بات آتی ہے پاکستان کے دشمنوں کی وہاں پر اگر آپ اپنی فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر اس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ جو بندہ ہے آدل راجہ نامی بندہ ہے یہ امران ہان دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں یا پھر پاکستان کے باہر پاکستانی موجود ہیں یہ کروڑوں کی تعداد میں امران ہان صاحب کو جو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں اس وقت جو پاکستانی پاکستان سے باہر موجود ہیں آدل راجہ اور بھی ایسے بندے ہیں جو کہ یہاں پر ان کو دونوں آتھوں سے لوٹ رہے ہیں امران خان صاحب کا نام استعمال کر کے اور یہ چیزیں یہاں پر سب سے زیادہ خطرناک ہیں یہ بندہ جتنی بھی حبریں دیتا ہے سب جھوٹ ہوتی ہیں سب پروپیگنڈا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ سب جھوٹ بولتا ہے صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے دوسری بات یہاں پر ہے ہی نہیں اور جو پاکستان نے افغانستان میں فضائی حملے کر کے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا ہے یہاں پر اس وجہ سے بھی اس نے پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ بندہ کتنا زیادہ خطرناک بن چکا ہے پاکستان کی مفادات کے لیے اور یہاں پر یہ امران خان صاحب کا نام استعمال کر رہے دیکھیں امران خان صاحب اس وقت جیل میں موجود ہیں جیل میں موجود ہونے کے باوجود انہوں نے یہ بات کی ہے پاکستانی فوج ان کی ہے پاکستانی فوج کے ساتھ ان کی کوئی بھی دشمنی ہے نہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے امران خان صاحب کو پاکستانی جو فوج ہے یہ پاکستان ہے پاکستانی فوج کو کمزور کرنے کا مطلب پاکستان کو کمزور کرنے لیکن آدل راجہ جیسے بندے اس بات کو سمجھتے ہیں نہیں صرف ان کو اپنے مفادات کی پڑی ہوئی ہے دیکھیں جو لوگ لگتار میری ویڈیو اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے ساری باتیں پتا ہیں لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کو میں بتا دوں جو انڈیا ہے پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یہ یہاں پر ایسا نہیں کر سکتے پاکستان کی فوج تگڑی ہے پھر یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں ایران افغانستان کے ساتھ مل کر ان کی زمین کے استعمال کر کے انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کر رہے انڈیا کے بارے میں مزید بتانے کی ضرورت ہے نہیں آپ کو سب کچھ اچھے طریقے سے پتا ہے اب بات کرتے ہیں ایران کی جو ایران ہے ایک اسلامی ملک ہے پاکستان کا برادر اور پروسی ملک ہے اب جو ایران ہے اس کی پروکسیز اسلامی مالک میں موجود ہیں ایران اسلامی مالک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو اپنی پروکسیز ہیں اس کے استعمال کر کے زیادہ تر جوشیہ ہیں ایران ان کے استعمال کرتا ہے اب یمن میں ہوتیز کا قبضہ موجود ہے ایران میں حضب اللہ موجود ہے اس کے علاوہ سریعہ میں جس کو شام کہا جاتا ہے عراق میں بھی ایرانی پروکسیز کا زمین پر قبضہ موجود ہے اسی طریقے سے پاکستان میں پاکستانی حضب اللہ موجود ہے جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے یہ علاق بات ہے یہاں پر پاکستانی فورس نے ان کو بالکل زیرو کیا ہوا ہے کمزور کیا ہوا ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھ آگئی انڈیا پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ایران پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اب بات کرتے ہیں افغانستان کی افغانستان میں آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا افغان طالبان کی افغانستان میں دوبارہ حکومت آ چکی ہے لیکن یہ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے پاکستان افغانستان جو انٹرنیشنل بارڈر ہے افغان طالبان اس کو فرضی لکیر بولتے ہیں دیکھیں یہاں پر افغان طالبان جو اسلامی مالک ہیں یہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت افغانستان میں جو افغان طالبان یہ حکومت ہے یا القائدہ کے ساتھ مل کر اسلامی مالک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں دہشتگرد تنظیموں کو سپورٹ کر کے یہ پورے خطے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن پہلا ٹارگٹ ان کا پاکستان ہے کیونکہ پاکستان کا جو بڑھر ہے یہ لگتا ہے پانی کے ساتھ سمندر کے ساتھ اور اس کی اہمیت افغان طالبان اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں سب سے پہلا ٹارگٹ ہے پاکستان کا صوبہ خیبر پختنہوا کا دوسرا ہے بلوچستان کا پھر پاکستان کے مزید علاقوں پر قبضہ کریں گے یہ ان کا خواب ہے جو کہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا اب جو پاکستان افغانستان کا انٹر نیشنل بارڈر افغان طالبان کی دوبارہ حکومتان کے باوجود یہ اس کو نہیں مانتے ہیں اب پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے یہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی بی جن کو پاکستانی طالبان کہا جاتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستانی طالبان اس وقت افغانستان میں موجود ہیں اپنے خاندانوں سمیت وہاں پر ان کی تعداد تقریباً ایک لاکھ قریب بنتی ہے اور وہاں سے یہ ساری دہشت گردی ہو رہی ہے بار بار پاکستان نے بولا ہے افغان طالبان مدد نہیں کر رہے تھے پھر پاکستان نے جا کر افغانستان میں فضائی حملے کیے ہیں اب جو عادل راجہ اس کو یہ باتیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی دیکھیں یہ بھی بندے ایک فوجی تھا اب جو بھی ہے پہلے یہ فوجی تھا اس کو یہ باتیں اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے جان بوچ کر یہ پاکستان کو پاکستان کی قوم کو پاکستان کی ریاست کو ٹارگٹ کر رہا ہے یہ چیزیں سب سے زیادہ خطرناک ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو انڈیا ہے افغانستان اور ایران یہ پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں پاکستان نے یہاں پر ان کو کیسے بلیاں بنایا ہوا ہے یہاں پر ان کو مو توڑ جواب دیا ہے اور پاکستان کی جو ائر فورس ہے یہ پاکستان کے سر کا تاج ہے کیسے یہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 26 فروری 2019 کو انڈیا نے پاکستان کا جو صوب ہے خیبر پختن ہوا کا اس کا علاقہ ہے بالاکورٹ کا ذات کشمیر کے نزدیک یہاں پر انڈیا نے اپنی ائر فورس بھیجی تھی جو پاکستان ہے یہاں پر فضائی حملے کرنے کے لیے اب جو انڈیا ائر فورس ہے یہاں پر تو آئے تھے لیکن پاکستانی ائر فورس کے ڈر سے یہاں پر پیچھے مڑ کر باغ چکے تھے اتنے زیادہ بزدے لیں اگر یہاں پر آپ پاکستان میں آ چکے ہیں مقابلہ کرتے باغے کیوں تھے پھر یہاں پر کیا ہوا تھا اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں اصل جو ٹارگٹس ہیں انڈیا ائر فورس ان کو ہٹ نہیں کر پائی دیکھیں ٹارگٹ کیا تھا سویلینز کے گھر تھے یہاں پر بیلڈنگ تھی اور تو کچھ بھی نہیں تھا اب پھر کیا ہوا ہے جو عالمی ادار ہیں امریکہ کے اسٹیلیا کے یورپی یونینز جن کے پاس جدید ٹکنالوجی موجود ہیں انہوں نے ایک ایک انچ علاقے کو دیکھا ہر چیز کو دیکھا انڈیا یہاں پر جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ نہیں کر پائے انڈیا کو بہت زیادہ یہاں پر ناکامی ملی اور یہاں پر تین مہینے گزرنے کے بعد ایک نئی بیلڈنگ تک نہیں بنی ہر چیز کو انہوں نے باریکی سے دیکھا اور پھر یہ فیصلہ کیا انڈیا یہاں پر جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ نہیں کر پایا یہ انڈیا ائر فورس کی بہت بڑی ناکامی ہے اس بارے میں ابھی دک انڈیا ایک ثبوت بھی دے نہیں پائے کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا انڈیا یہاں پر ناکام ہو چکا تھا اس کے بعد 27 فروری 2019 کو پانچ سال ہو چکے ہیں جو جمہورنڈ کشمیر کا پاکستان کے علاقے جہاں پر انڈیا کا illegal قبضہ موجود ہے پاکستان کی ائر فورس نے انڈیا کے اندر گز کر جو پاکستان کے علاقے لیکن انڈیا کا illegal قبضہ موجود ہے جمہورنڈ کشمیر میں پاکستان نے اپنے جو ٹارگٹس ہیں کامیابی سے ان کو ہٹ کیا پھر پاکستانی ائر فورس نے یہاں پر جال بچھائے ہوا تھا انڈیا ائر فورس کے لئے انہیں پاکستانی ائر فورس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی پھر کیا ہوا پاکستان نے یہاں پر جو ان کے پائلٹس ہیں جو ان کا رابطہ ہے انڈین ائر فورس کے ساتھ اس کو کاٹ دیا تھا ان کو پتہ بھی نہیں تھا یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں پھر شروع ہوتی ہے اصل گیم پھر کیا ہوا پاکستان کی ائر فورس نے مک ٹوئنٹی ون جو ان کا تیارہ ہے انڈیا کا اس کو مار گرایا ابین اندن کو پکڑا گیا پھر چھوڑا گیا چاہے شاہے پلائی کہ پوری پاکستانی قوم کو پوری دنیا کو اچھے طریقے سے اس بارے میں پتہ ہے پھر ایک جو انڈیا کا سیو تھرٹی ایم کیا ہی ہے یہاں پر اس کو بھی پاکستان نے مار گرایا اس بارے میں انہوں نے فلم بھی بنائی لیکن یہ بھی یہاں پر ناکام ہو چکی ہے دو تیارے یہاں پر ان کے مار گیا پاکستان نے کامیابی سے ان کو مار گرایا اس کے علاوہ پھر یہاں پر کیا ہوا ہے انڈیا نے بوکھلاہٹ میں جو ان کا اپنے ایک ایمائی سیونٹین ہی ایک اپٹر ہے چھے انڈیا ائر فورس کے جو پرسنل ہے اس قلاعہ جو ایک سیویلین ہے یہاں پر مارا گیا اسرائیلی ائر ڈیفینس سسٹم کا یہاں پر استعمال کیا گیا تھا اسرائیلی پائلٹ کے بارے میں بھی انفارمیشن آئی تھی لیکن دیکھیں اس بارے میرے پاس کوئی پکی انفارمیشن ہے نہیں یہ بات پکی ہے اس حملے کے پیچھے یہاں پر اسرائیل موجود تھا اسرائیل کی وجہ سے یہاں پر انڈیا کو موں گی کھانی پڑی تھی اب پاکستان کہ نقصان کیا ہوا تھا جوابے کچھ بھی نہیں انڈیا کو موں گی کھانی پڑی تھی پھر اس کے بعد انڈیا کی جررت نہیں ہوئی پاکستان پر کوئی بھی حملہ کرنے کی اپنی ائر فورس کو بیجنے کی یہاں پر انڈیا کو شکست ہوئی پاکستانی ائر فورس نے انڈیا کو یہاں پر بلی بنایا انڈیا کی دوبارہ ایسی جررت نہیں ہوئی اب بات کرتے ہیں ایران کی سولہ جنوری دو ہزار چوبیس کو ایران نے جو میزائل ہیں بیلیسٹک میزائلز ہیں اور جو کامی کاز درونز ان کے استعمال کر کے کوہ سبس کے علاقہ ہے پنج گور زلہ ہے صوبہ ابلوچستان کا یہاں پر حملہ کیا تھا جہاں نے ایران کا یہاں پر یہ کہنا ہے انہوں نے جیشوال عدل کو ٹارگٹ کیا تھا اس دوران دو بچے شہید ہوئے تھے چار زہمی ہوئے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ایران جھوٹھا پرپاگنڈا کر رہے ہیں اس کو امریکہ مارتا ہے اس کے جواب میں اس نے سیریا جس کو شام کہا جاتا ہے اراک اور پاکستان پر یہ حملہ کیا تھا جو درونز ہیں اور میزائلز ان کے استعمال کر کے ان کو ایسے لگا تھا یہ مالک جواب نہیں دیں کہ اراک اور سیریا کمزور ممالک ہیں لیکن وہاں پر جو ایران نے حملے کیے تھے دیکھیں ان ممالک اپنی زمین پر بھی کنٹرول ہے نہیں اسرائیلی موساد کو دائش کے دہت گردوں کے انہوں نے نشانہ بنائے تھا وہ بات سمجھ آتی ہے لیکن ایران نے پاکستان پر حملہ کیا یہ ان کی بہت بڑی گلتی تھی پھر پاکستان نے ایران میں گھس کر ان کو تگڑا جواب دیا ایران نے دمک بھی دی لیکن پاکستان کو گھنٹا فرق پڑتا ہے نہیں پاکستانی آرمی نے اور ائر فورس نے ایران کو ٹارگٹ کیا ایران کا سوبہ ایسستان بلوچستان کے علاقہ ساروان کا جو بیلے اور بیلے ایف کے دہت گرد ان کو نشانہ بنانے کے لیے بیلے یعنی کے بلوچ لیبریشن آرمی بیلے ایف یعنی کے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے دہت گردوں کو یہاں پر پاکستان نے ٹارگٹ کیا اٹھارہ جنوری دوہزار چوبیس کو اس کے حملہ کرنے کی ایران کو بھی یہاں پر پاکستان نے بلی بنایا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں افغانستان کی افغانستان میں جو افغان طالبان کی حکومت ہے یہ القاعدہ کے ساتھ مل کر دہشتگردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں دہشتگرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں پورے خطے میں اس میں پاکستان اکیلہ شامل ہے نہیں اب افغانستان میں افغان طالبان کی دوبارہ جب سے حکومت آئی ہے افغانستان میں پاکستان کافی زیادہ فضائی حملے کر چکے اب جو افغانستان سے ح حملہ ہوا تھا نورت وزیرستان میں اس کا جواب دینا ضروری تھا پھر پاکستان نے افغانستان میں فضائی حملے کی ہیں افغان طالبان کچھ بھی نہیں کر سکتے دیکھیں کہ کوئی ایڈی اوقات ہے نہیں یہ پاکستان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے پاکستان سے دہہت گردوں کو بیچ سکتے ہیں پاکستان کی ریاست کی کلیر پالیسی اگر یہاں پر یہ ایسا کریں گے پاکستان افغانستان میں گھس کر ان کو مارے گا یہ چیزیں آپ آنے والے دنوں میں کیا مطلب ہے پاکستان کو آپ خود ٹارگٹ کریں گے اور جو آدل راجہ نامی بندے ہیں ایسے لوگوں سے آپ بچیں جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں کم از کم جو پاکستان کو ایسے حالات میں ٹارگٹ کریں جب بات ہو دشمن کی اس کا کیا مطلب ہے آدل راجہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے اب نہیار رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کے بھی اللہ حافظ